میرے بطن یہ عقید دے اور پیار تجھ پہ نکار کر دوں کامو کی دی سپیلٹ مونٹسر سکول میں جشنِ ازادی کے حوالے سے پروکات تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں حاجی عباس اور رحمانی آف لورمز کاشر محمود ویرکا کی شرکت بچوں نے جشنِ ازادی کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کیے ملی نگمے گائے سبز حلالی پرچم ہاتھوں میں تھامے ہوئے طلبہ نے اپنے وطنِ عزیز سے محبت کا اظہار کیا تقریب میں حاجی عباس اور رحمانی آف لورمز کاشر محمود ویرکا شفیر دار کی شرکت ازادی کے دن کی مراسور سے کیک بھی کٹا گیا تقریب کے مہمانے قصصی حاجی عباس اور رحمانی آف لورمز کا بچوں سے کتاب کرتے ہوئے کہنا تھا نوجوان نسل اس ملک کا سرمایہ ہے اور مستقبل میں انہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامدن کرنا ہے ٹریکٹر ڈیسپیرٹ مونٹسٹرل سکور اشر مسعود ویرکا نے کاموکنی اس سے گتھوک کرتے ہوئے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں یہ پیغام میں خصوصا نوجوان نسل کو ہمارے ننے مونے ساتھیوں کو بچوں کو یہ ملک ہمارے والدہ نے بری قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے صبح شام محنت کر کے اپنی جان و مال کی قربانیاں دے کہ یہ ملک حاصل کیا اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے نہ صرف اس کی حفاظت کریں بلکہ اس کی ترقی کے لیے ہمیں باقی سب کے ساتھ ملکے شانہ پشانہ اس کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسری قوموں کی طرح سب اول کی قوم میں شامل ہو سکیں آج کا دن ہمیں تجدید احد کا دن ہے قربانیوں کا یاد کرنے کا دن ہے اور ہمیں اپنے جذبوں کو مضبوط کرنے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ازادی جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک و قوم کے لیے ایک پیغام یہ ایک طریقہ کار اپنا کے ایسا سسٹم چلائیں کہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے ہمارے اس ادارے کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے آمین بیجاہی نبیین